السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورد دوستو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا بتانے والا ہوں حضرت امام حسین کی شہادت کا دوسرا پارٹ آپ لوگوں کی خدمت میں میں حاضر کر رہا ہوں حضرت زینب نے کہا تھا کہ آؤ بھئیہ میں آپ کو سجادتی ہوں جنگ میں جانے کے لئے تو کیونکہ کوئی بھی مرد باقی موجود نہیں اس لئے یہ فریضہ علی کی بیٹی ادا کر رہی ہیں یہاں سے واقعہ ملائدہ کرتے ہیں تھوڑی سی گزارشیں واقعہ کو پورا سنیں انشاءاللہ اور میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ پہ اگر آپ پہلی بار ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں آپ کے لئے میں آپ لوگوں کے لئے تھوڑی محنت کرتا ہوں آپ کا فرض بنتا ہے کہ ویڈیو کو آپ شیر ضرور کر دیں ٹھیک آئیے یہاں سے ہم ملائدہ کرتے ہیں یعنی کہ حضرت زینب کہتی ہے کہ آپ کوئی مرد موجود نہیں ہے اس لئے یہ فریضہ بھی علی کی بیٹی ادا کرے گی تیاری کا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا نہیں بہن میں آپ کا یہ فرمان نہیں مان سکتا حسین کی غیرتی گوارہ نہیں کر سکتی کہ اس کی زندگی میں اس کی ہمشیرہ پردے سے باہر نکلے آپ سیدہ کی بیٹی ہیں میرے بعد جو آپ کا حال ہونا ہے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں مگر ابھی حسین زندہ ہے اور پھر آپ نکل آئے اور گھوڑے پر ساوار ہوئے آپ نے گھوڑے کو چلانا چاہا مگر وہ ہل نہیں رہا تھا آپ نے نگاہیں جھکا کر دیکھا تو جناب سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی آپ نے فرمایا بیٹی ان معصومانہ کوششوں سے باپ کے دل پر چھنیاں نہ چلاو سکینہ مہترے دل میں لگی ہوئی آگ کے شولے دیکھ رہا ہوں مگر کیا کرو مجھے میرا فرض پکار رہا ہے سبر کرو سکینہ تم سابروں کی بیٹی ہو پھر آپ نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے بچی کو خیمے میں پہنچا کر جناب امی لیلہ کے سپرد کیا اور دعا دے کر گھوڑے پر سوار ہو گئے جناب فاطمہ کی بہوں نے اپنا اجرتا ہوا سحاک اس طرح دیکھا تھا یہ قلم میں طاقت نہیں کہ بتا سکے امام علی مقام نے گھوڑا میدان کی طرف پھیرا تو آواز آئی شبیر پیچھے پلڑ جاؤ میں موت ہوں امام علی مقام نے فرمایا مت فکر کرو میں بھی حق و صداقت کی صورت ہوں آواز آئی میں توفان ہوں فرمایا میں چٹان ہوں آواز آئی میں تقدیر ہوں فرمایا میں شبیر ہوں آواز آئی میں خون ہوں فرمایا میں دین کا ستون ہوں آواز آئی میں تلوار ہوں فرمایا میں سراپہ عصار ہوں آواز آئی میرا کام خون بہانا ہے فرمایا میرا کام دین کو بچانا ہے حضرت آواز آئی میں خونی دین ہوں فرمایا میں حسین ہوں آواز آئی تو لہو لہان ہو جائے گا فرمایا میرا امتحان ہو جائے گا آواز آئی تو کٹ جائے گا فرمایا ظلم کا بادل چھڑ جائے گا آواز آئی میں اجل کا تیر ہوں فرمایا میں نبی کی تصویر ہوں آواز آئی تیرا سینہ فگار ہو جائے گا فرمایا دین کا بیڑا پار ہو جائے گا آواز آئی میں بڑی سخت ہوں فرمایا میں حیدر کررار کا لخت ہوں آواز آئی میں تجھے فنا کر دوں گی فرمایا مجھے بقا مل جائے گی آواز آئی زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا فرمایا نانے کا دین قید سے چھوٹ جائے گا آواز آئی تیرا گھر برباد ہو جائے گا فرمایا نانے کا دین آزاد ہو جائے گا آواز آئی تو پیاسا ہے فرمایا میرے ہاتھوں میں کوسر کا کاسا ہے آواز آئی تو اکیلا ہے فرمایا میرا خدا بھی اکیلا ہے آواز آئی یہ جان بڑی چیز ہے یہ جان بچا لو یہ جان بڑی چیز ہے یہ جان بچا لو فرمایا مجھے حکم ہے قرآن بچا لو شبیر ہوں اب روپ نبل ڈالوں گا اس قید علائے کو کچل ڈالوں گا کیا موت سے ڈر موت کی سختی کیسی میلی ہے یہ پوشاک بدل ڈالوں گا اور پھر حضرت علی کا شیر جلال حیدری کی تصویر بن کر حسار و دشمنوں کے سامنے پہنچ گیا شمر نے کہا کیا موت سے ڈر گئے تھے جو اتنی دیر کر دی فرمایا اسی کوئی بات نہیں شمر نے کہا ہم شیرہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ یزید کی اطاعت کر کے جان بچا لو اگر یہ مشورہ تم کر چکے ہو تو ہمیں اب بھی قبول ہے کہ تم اطاعت یزید کر لو ہم تمہیں امان دیتے ہیں فاطمہ کا لال غزبناک ہو گیا چہرے پر خون اتر آیا آنکھوں میں قہر کے آثار پیدا ہو گئے آپ نے فرمایا ناہنجار خاموش ہو جا چت قبر کتے اگر مجھے جان بچانی ہوتی تمہیں قاسم کی زندگی بچاتا علی اکبر کی جوانی بچاتا ابباس علمدار کی جان بچاتا بے وقوف اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو علی ازغر مظلوم کی جان بچاتا اولو محمد کی معصوم زندگیاں بچاتا پسران عقیل لالی کی جان بچاتا اپنے وفادار ساتھیوں کی جان بچاتا احمق کے بچے محمد مصطفیٰ کا سارا باغ ویران کرنے کے بعد بھی محمد مصطفیٰ کے باقی اور خدا کے دشمن کی اطاعت کر لینے کے مشورہ دیتا ہے اور پھر آپ نے عمرو سعید کو مخاطب کر کے فرمایا سعید باپ کے شقی بیٹے تو بھی سن لے ہم نے اپنے خطبہ میں تم سب کو بتا دیا تھا کہ ہمارا حق پہچانو ہم اہلِ بیتِ رسول ہیں نبی علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور اس وقت ہمارے سوا دنیا بھر میں کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ میرے سر پر عمامہِ رسول ہے اور دیکھ یہ میری کمر میں خاتونِ قیامت کا پٹکا ہے یہ ڈھال سید الشہدہ حضرتِ امیر حمزہ کی ہے یہ نیزہ جعفرِ تیار کا ہے یہ تلوار حیدرِ کررار کی ہے مگر تم میری بات کب سنتے ہو تم نے تو حکومت کرنے کے نشانِ اندھا اور بہرا کر دیا ہے بدنصیب ظالموں تم نے دنیا بھی تباہ کر لیا اور آخرت بھی برباد کر لی ہے شمر نے کہا ہم نے تمہارا وعی سننے کے لیے نہیں بلایا دل کی کوئی حسرت ہے تو نکالو ورنہ پھر نہ کہنا مقابلہ کا موقع نہیں دیا گیا کوفیوں کے خیال تھا کہ اب حسین میں لڑنے کی ذرابی سکت نہیں ہوگی تین دن کا پیاسہ ہے اور پھر صبح سے آنکھوں کے سامنے پورا خاندان کڑواتا رہا ہے لاشے اٹھا اٹھا کر کمر دو بھر ہو گئی ہے کب کیا مقابلہ کرے گا ان کے ایک آدمی ابن سنان نے بڑھ کر وار کیا آپ نے وار خالی دے کر ایسا نیزہ مارا کے سینے کے آرپار ہو گیا عمرو نے اپنا آدمی یوں کرتا دیکھا تو عام حملے کا حکم دے دیا وہ لوگ چاہتے تھے کہ جلد امام علی مقام کا کام تمام کر کے فتح کے شہدیانے بجاتے ہوئے ابن زیاد کے پاس پہنچ جائیں یزید سے انعام حاصل کریں ابن زیاد سے شاباش وصول کریں علی کے اکیلے شیر پر ہزاروں دشمنوں نے حملہ کر دیا سیکڑوں تلوارے بیک چمک رہی تھی ہزاروں تیر بیک وقت کمانوں سے چھوٹ رہے تھے بیسوں یعنی کہ بیسیوں میزے بیک وقت ایک دوسرے سے ٹکر آ رہے تھے یزیدیوں کے نیزے اپنے ہی نیزوں میں علج رہے تھے امام علی مقام پر برستے والے برسنے والے تیر ان کے گھوڑوں یعنی کہ اپنے گھوڑوں کو بھی زخمی کر رہے تھے حیدر کا ذلو شیر ذل فقار حیدری کو میدان میں اس طرح گردش دے رہا تھا جیسے سیکڑ بجلی اب ایک وقت کو کوند کوند جاتی ہوں تلوار کی کار تھی یا بجلیوں کا رخص جو کفر کے نشیمن کو جلا دینے پر تل گئی ہوں ابن حیدر کی جلاتلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا صیف اللہ ذل فقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی سخت دو فار ہو چکی تھی زمین آگ اگل رہی تھی آسمان آگ برسا رہا تھا میدان کرولا میں چلنے والی باد سموم اس قدر گرم تھی جیسے آگ کے شولوں کو چاٹ چاٹ کر آ رہی ہو اور تیغے امام بھی گرم ہو چکی تھی جس کو چھو جاتی اسے آگ لگا دیتی اور وہ آگ آگ کی پکارتا کرتا واصل جہنم ہو جاتا کیا جنگ میں تھی تیغے شہنشاہ زمن گرم سرگرم ہوا گرم زبان گرم دہن گرم شمشین چل رہی تھی شبیر بڑھ رہے تھے شریر یعنی کہ شریر کٹ رہے تھے جسم کٹ رہے تھے زمین کانپ رہی تھی آسمان لرز رہا تھا میدان ہل رہا تھا خون برس رہا تھا فضا کا سینہ دھڑک رہا تھا شریروں کی فوج کی تعداد بائیس ہزار ہے شبیر اکیلا ہے مگر فن نارے کفر ہو گیا مردود جل گئے لیکن نزل فقار کے عبرو سے بل گئے عید بخت بخت نے اشارہ کیا حسین ادھر دیکھو وہ فراد کا ٹھنڈا پانی چمک رہا ہے مگر نہیں اس سے ایک قطرہ پینہ بھی نصیب نہیں ہوگا اور تم پیاسے ہی قتل کر دیے جاؤگے امام علی مقام نے فرمایا اللہ تمہیں پیاسہ ہی قتل کرے پھر وہ فورا ہی پانی بھی پیے جا رہا تھا مگر پیاس اور زیادہ بھڑکتی جا رہی تھی آخر پیاسہ ہی مر گیا آپ جدالوں قتال کرتے ہوئے بھی یہ ارشاد بار بار دھورا رہے تھے جفاکار ظالموں تم میرے قتل پر جمع ہو چکے ہو یاد رکھو خدا کی قسم میرے قتل کے بعد کسی کو قتل نہیں کروگے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا تعالی کی ناراضگی و ناخوشی کا باعث ہو مجھے از ذات کی قسم جس کے قبضہ میں حسین کی جان ہے مجھے پورا پورا یقین ہے کہ تمہاری ذلت سے مجھے عزت ملے گی مگر تم وہ بدلہ پانے والے جو ہو جو تمہارے خواب و خیال میں نہیں اللہ تم میں پھوٹ ڈال دے گا تمہارا خون بہائے گا اور پھر تم پر عذاب ال یم مسلط کرے گا میرے قتل کے بدلے تم لاکھوں قتل ہو جاؤ گے مگر میرے خون کا انتغام بھی باقی رہے گا آپ ایک دفعہ نظر بردست جدالوں قتال کرتے ہوئے سائل فراد پر بھی پہنچ گئے مگر آپ کو پانی کو دیکھنا بھی نہیں جانتے پانی تو پینا ہی نہیں تھا علی ازغر کے پیاسے چلے جانے کے بعد پانی کا کیا پینا تھا جس کا علی اکبر پیاسہ شہید ہو جس کے بخار میں جلتے ہوئے عابد کو ایک گھوٹ پانی نہ مل سکا ہو جس کی مظلوم سکینہ پانی کے بغیر تڑپ رہی ہو جس کی گھر والیاں پانی کے ایک قطرے کو ترس رہی ہوں جس کی ہمشیر کا حلق سوک کر کانٹا بن چکا ہو وہ پانی کیا فیتہ پانی تو پینا ہی نہیں تھا صرف دشمنوں کو بتانا مقصود تھا کہ فراد شبیر کی زد میں ہے فراد ہی کیا اگر آپ چاہتے تو کوسر کا چشمہ کنانوں سے بہتا ہوا کربلا کے میدان میں آ جاتا مگر آپ کو تو پیاسے ہی امتحان دینا تھا یہ تمام مصیبتیں تمام بلائیں اور تمام دغدر تو آپ کے اختیاری تھے آپ نے تمام مسائب و مشکلات کا مشاہدہ کر کے ان کو قبول کیا تھا اور پوری پوری رضا مندی سے ہر مصیبت کو برداشت کرنا گوارہ کیا تھا پھر آپ کو شکوہ کیا کرنا تھا اس بلائے عظیم کو برداشت کر کے ہی تو تکمیل زبع عظیب ہلتا جنوں کا سردار جعفر حضرت علی کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا تھا اس نے آ کر درخواست پیش کی تھی حضور والا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد انتہائی قلیل ہے اور دشمن بہت زیادہ ہیں مجھے حکم فرمایا جائے کہ میں آپ کے دشمنوں کو چند لمحوں میں تحض نحض کر دوں مگر آپ نے اس کی درخواست مستلد فرما دی جنوں کا سردار ہی کیا آپ خود امام العلیہ اور محمد عربی کے نواسے تھے ذرا سا عشاء فرما دیتے تو فوج عزیدی ملیہ میٹ ہو جاتی مگر آپ کو تو اپنا امتحان دینا تھا تو غیان و سرکشی سے خود مقابلہ کرنا تھا ورنہ کربلا میں کتنے ہی ایسے واقعات رونما ہو چکے تھے کہ جو بھی جناب شبیر کے موں سے نکلا وہ ہو کر رہا کسی نے آگ کا تانہ دیا تو وہ آگ میں جل گیا کسی نے قطع نسل کا تانہ دیا تو اس کی نسل قطع ہو گئی کسی نے پانی کے لیے تمسخر کیا تو وہ پیاسا مر گیا ان سب واقعات کا ماحصل یہی تھا اگر امام مظلوم چاہتے تو ان بلاؤں کا بیک جنبش لب خاتمہ پر فرما سکتے تھے مگر ایسا کرنے سے نانا کے لیے شہادت جلی لیا کہ منصب کا احتمام کس طرح ہوتا آپ کو تلوار بھی چلانا آپ کو تلوار بھی چلانا تھی اور شہید بھی ہونا تھا آپ کا منصب یہی تھا کہ آپ کو مجاہدانہ شہادت نصیب ہوتی بے بسی کی شہادت کا رنگ اتنا گہرہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ قوت روحانی سے فوج یزید کو ختم کر دیتے تو آپ کو شہید آزم کون تسلیم کرتا اگر آپ تلوار نہ اٹھاتے تو آپ کو مجاہد آزم کون مانتا بحر سورت دنیا کو یہ بھی دیکھنا تھا اور تاریخ میں یہ بھی آنا تھا کہ ناموس رسالت کے اکیل محافظ نے خدا و رسول کے بائیس ہزار دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کیا اور یہ مقابلہ جاری ہے محمد عربی کا ستارہ اکیلہ ہے جہنم کے شرارے ہزاروں ہیں فاطمہ کا لال اکیلہ ہے ہندہ کے پوتے کے ساتھی ریت کے ذروں کی طرح لا تعداد ہیں مدینہ کا چاند اکیلہ ہے اور شام کے بادل تہہ تہو برتہ امنتے چلے آتے ہیں حیدر کررار کا شیر اکیلہ ہے اور دنیا کے کتے ہزاروں ہیں یعنی کہ زیغم آئیلی کا ظلم کے جنگل میں گھر گیا زہرہ کا چاند شام کے بادل میں گھر گیا امام اظلوم کو جیسے جیسے بے گناہ شہیدوں کی یاد آتی جاتی ہے آپ پیکرے جلال و جبروت بنتے جاتے ہیں آپ کا چہرہ اقدر شدت جذبات سے روخ و دوحہ کا اکس جمیل بن کر چمک رہا ہے اس طرح انواروں تجلیات کی بارش ہوتی ہے جیسے شفق کے پردوں سے آفتاب تلو ہو رہا ہو اچھیرہ تھا ایسے خون کی حدد سے شولہ دوش سورج کا جیسے پھول اکتشتے سہر میں ہو آپ کے جس میں ناز پر جب دشمنوں کے تیر آ کر لگتے ہیں تو آپ اس طرح نکال کر پھینک دیتے ہیں جیسے کوئی کانٹا چھو گیا ہو محبوب جھروں کو جھانک جھانک کر عاشق کا دل بڑا بڑا رہا ہو تو پھر احساسِ عذیت کہاں لذتِ وسالِ محبوب ہو تو تکلیف کی شدت کیسی یہی تو شہیدوں کا اجاز ہوتا ہے یہی تو عشق کی شان ہے کہ حسن کو بینقاب دیکھ کر ہاتھوں پر چھوڑیاں چل جائیں اور آنکھوں کے کٹ جانے کا پتہ نہ چل سکے امام مظلوم کے جسمِ انور پر تیروں کے کئی زخم آ چکے ہیں مگر ذلفقارِ حیدری قوتِ خیر و شکن کا لوہا منوا رہی ہے دشمن لومڑیوں کی طرح آگے پیچھے چھپتے ہیں مگر ذلفقار علی تو ان پر قہرِ خداوندی اور غضبِ الہی بن کر برس رہی ہے راعت کی طرح کڑکتی ہے اور برقی کی طرح جسموں سے پار ہوتی جاتی ہے جسم کا کسی کا سر نہیں تو کسی کا دھڑ نہیں کسی کا بازو نہیں اور کسی کا پنڈلی نہیں یعنی بجلی تھی بجلی سی جو گر کر وہ صفے جنگ سے نکلی فریاد کی آواز دلِ سنگ سے نکلی اسوار کے سر پر جو پڑی تنگ کی تنگ سے نکلی سینے میں اتر آئی عجب رنگ سے نکلی چھوڑا جسے مقتل میں لہو چاٹ کے چھوڑا باپا پایا جسے اس تیغ نے سر کاٹ کے چھوڑا سر اڑ رہے تھے چلتی تھی سن سے جو ذلفقار چلتے تھے وار تیغے دو پیکر کے بار بار ڈھالوں کو روکتے تھے جو مردود نابکار بجلی کی طرح کوندتی تھی تیغے شولہ بار مرتے تھے ڈر سے دوب کے ناری فرات میں غل تھا کہ آگ سلک گئی آگ لگ گئی کشتے حیات میں بازو کسی کا تن سے جدا تھا کسی کا سر دولہ دو تھا بشکلے لا کوئی گردن سے تا کمر کوئی تڑپ رہا تھا ادھر اور کوئی ادھر نازل تھا ان پہ قہرے خدا بزرگتر آفت کی تیغ دھی تو قیامت کا ہاتھ تھا گویا کہ عزرائیل چھوڑی لیے ساتھ تھا تیرے چل تیر چل رہی ہے تلوارے برس رہی ہیں نیزے ٹکرا رہی ہیں حیدر کا شیر کبھی نارے تکبیر لگاتا ہے اور کبھی نارے حیدری لگا کر رجز پڑتا ہوا مجاہدانہ شان سے دشمنوں کی صفوں کی صفوں کو الٹ رہا ہے تیغ امام چل رہی ہے دشمن جہنم میں جا رہی ہیں عمرو سعج برابر اپنے سپائیوں کو غیرت دلاتا جا رہا ہے سپاہ یزید بڑھ بڑھ کر حملے کر رہی ہے محمد کا نواسہ تین دن کا پیاسہ اپنے فرض منصبی کو پورا کر رہا ہے ظلفقار حیدری کی عصمت کا بھی تحفظ ہو رہا ہے اور فرائض ریت کے ذرے اس طرح چمک رہے ہیں کہ جیسے آفتاب زمین پر اتر آیا ہو زو تھی یہ نورے و حسن رسالت مآب کی ذروں سے چھپکی جاتی تھی آکھ آفتاب کی اور اس کی زو سے دیدائے اندم جھپک گئے نکلا جو آفتاب تو ذرے چمک گئے دوستو آخری پارٹ انشاءاللہ امام حسین کی شہادت کا میں آگے بیان کرنے والا ہوں تیسرے پارٹ میں آپ ملاحظہ کریں یہ واقعہ یہیں پر میں رکھتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ